ایک مرتبہ ایک زانیہ کا فیصلہ ہونے لگا جنابی عمر کا دربار ہے حضرت عمر نے کہا اس کو سنگسار کرو مولا مرتبہ اٹھے انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے اندر روح آ گئی ہوئی ہے اگر اس کو مار ڈالو گے تو وہ قتل ہو جائے گا اس کی دیت آپ کو دینا پڑے گی حضرت عمر فاروق جمل والے دن ممبر پہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں لولا علی حلاق عمر لولا علی سبحان اللہ آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو گیا ہوتا ہے الاحکام السلطانیہ کے اندر امام ماوردین و ہماری سیاسیات کے کتاب ہے اس کے اندرہ جب ایران فتح ہوا تو مال لٹھ کے آیا اونٹوں پر گھوڑوں پر اس طرح کے مضبوط جانوروں پر لاد کے تو لاتے رہے لال اور جوائرات اور مہینے چلتے رہے ایرانیوں کا سارا سرمایہ لٹھ کے بدین شیف آ گیا ان میں ایک کالین تھا جس کا نام تھا بہار چین یہ ایرانیوں نے اپنی ایاشی کے لیے بادغیس وغیرہ میں کنارے رکن آباد پر جا کر کے بحفل عیش و نشات بنانے کے لیے وہ کالین انہوں نے بنایا ہوا تھا اور وہ نہیں کھربوں روپے کی لاغت سے وہ تیار ہوا تھا اب جس وقت وہ کالین لائے گیا تو سوال اٹھا کے اس ٹکڑے کر کے اگر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے کالین تباہ ہو جائے گا لیکن فائدہ کسی کو کچھ نہیں پہنچے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے دن باہر کے لیے رکھ لیں باہر سے جو غیر ملکی مندوبین آتے ہیں ایمبیسیڈر آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ چھٹائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور عدد مسلے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں وہ دیکھ کے سمجھے بڑا غریبوں کا ملک ہے یہ کالین یہ آ رکھ لو تاکہ آنے والے کو تھاٹ نظر آئے تو وہ گھورا جائے آپ نے فرمایا کہ اٹھا کر کے اندر رکھ دو سب کا اس پر اتفاق ہو گیا حضرت سعید ابن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ان کا اے عمر مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کالین جو ہے وہ اسے بانٹنا نہیں چاہیے جبکہ سرکار سے سننا دیا ہی ہے کہ جو مالک نیمت لٹے وہ غانمین میں تقسیم ہو بغیر لڑائی کے جو ہاتھ آئے وہ سرورائے مملکت کی ملکیت ہو یہ تو انہوں نے میدان مارا ہے لوٹ کے لائے ہیں اس لئے ان میں تقسیم ہونا چاہیے یہ بات جو تم نے کیا قرآن میں ہے ان کا حدیث میں ہے ان کا نہیں ہے ان کا جب قرآن و عدیث دونوں میں نہیں ہے تو تم کون ہو تو اپنی طرف سے فیصلے کرنے والے اگر فیصلہ غلط نہ ہوا ہوتا تو جناب عمر کے اس بات کو حضرت ساد کیسے ٹوک دے تھے اسی وقت اٹھایا گیا باہر لائے گیا اس کے ٹکڑے کر کے وہ جائدین میں تقسیم کیا حضرت عمر فرمانے لگے یار تم نے میری اس غلطی پر ٹوکا ہے اس کا نام ہے کرٹیسیزم جو آدمی کسی جگہ بول پڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جانم ہوتا ہے حضرت فاروقی آدم نے کہا کہ تم نے یہ جو حق گوئی کی ہے اس کے بدلے میں میں چاہوں گا کہ تمہیں کوفے کا گورنر بناوں کہتے ہیں خدا پرست ہو سچی بات مشکل سے مشکل آتا تمہیں کر سکتے ہو ان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا جب گورنر بنا دیا گیا تو بڑی مدت تک وہ کام اچھی طرح چلتا رہا انہوں نے اپنے زمانے میں ایک ڈیریکٹر بھرتی کیا تھا اس کا نام تھا حضرت ابو وائل ردیرہ تابعین میں سے تھے ان کا کام کہتا سرپرائز وزٹ کرنا ججیز کی جس کی کوئی کوتائی نکلے اس کو سزا دینا ان کو بھیجا جا کے پتا کرو تین دن بیٹھے رہے کوئی مشتغیث آیا ہی نہیں واپس آ کے انہوں نے شکایت کی ان کے پاس کوئی بندہ نہیں آیا آپ خود آئے چیک کیا واقعی کوئی بندہ نہیں آتا تو لوگوں سے اکیلے اکیلے کر کے پوچھا ان کا عمر اس نے سادھ ابن بی مقاس نے انتظام کا ایسا ہے ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی قانونی جرم کرتا ہی نہیں اس لیے کوئی عادی مستغیث آتا ہی نہیں تھوڑے عرصے کے بعد ان کے مطلق شکایت بصور ہوئی کہ انہوں نے اتنا بڑا محل بنا لیا ہے سائل آتے ہیں باہر سے آواز دیتے ہیں آگے چکلٹ کا ہوا ہے آواز جاتی نہیں یہ دروازے پر آتے نہیں سائل برمڑ کے جاتے ہیں عزی فاروقعز ان کا مجھے لے چلو جب لے کے آئے سامنے کے ایک چھروکے پہ بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کیسے کام چل رہا ہے دیکھا سائل خود بھیجے لوگوں نے دروازے کھڑھ گٹائے لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا حضرت فاروقعز ان خود اس جھروکے سے نیچے اترے اتر کے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کھڑھ گٹایا جناب عمر بڑے سائز بڑے سائز کے جوان تھے جب زور زور سے کھڑھ گٹایا تو ان کو بڑا گران گدرا کے گورنر کا دروازہ اتنی ہے اتنی گستاکی سے کوئی کھڑھ کھٹا سکتا ہے جب نیچے آئے جلدی جلدی پہ اسے دیکھ وہ کون رکھا ہے وہ ایسا ہل کیا ہے جب نیچے آئے دروازہ کھولا دیکھا آگے وہ عزت عمر کھڑے فوراں بدک گئے ان کا باہر آ جاؤ باہر آ گئے کہا اپنے بیوی بچوں کو کہو وہ باہر آ جائے مجھے یہاں بیٹھ کے حساب دو جو تنخواہ تمہیں میں دیتا ہوں اس سے یہ محل بن سکتا ہے انہوں نے کہا جناب لوگ مجھے نبی پاک کا سعابی سمجھ کے نظرانے دیتے ہیں فرمایا اس لیٹر پر تیرے تسخط موجود ہیں کے نہیں جن میں میں نے لکھا تھا لا ترکبو برزونن ترکی بھوڑے پر سوار نہیں ہونا لا تلبسو دقیقا باریک کپڑا نہیں پہنا لا تاکلو نقین میدے کی روٹی نہیں کھانی اور لا تغلیقو ابابا کمدون ہوائی جندا اور کسی جگہ سے اپنے پرسکرائبڈ ایریے میں اپنی جورسڈکشن سے کوئی دعوت نہیں قبول کر سکتے کوئی نظرانہ نہیں قبول کر سکتے اللہ یہ کہ یہاں کا حاکم بننے سے پہلے تمہیں وہ دیا کرتا تھا پھر وہ دے سکتا تھا انہوں نے کہا نہیں ایسے کالونی تو آپ نے خود بنائی ہے جس کا نام ہے نا کوفا یہ پہلے کی عبادی نہیں ہے دور عمر کی عبادی ہے اس نے بانس کھڑے کر کے ان کے ساتھ چٹائیاں باندھ کے وہ جگہ الارٹ کی اس کے بعد عمارتیں بنی ہیں یہ دور فاروقی کی بسرا بھی رکوفہ دونوں کالونیاں ہیں اب جناب باہر نکال کے دوستوں سے کہا کہ اس وقان کو آگ لگا دو اور فرمایہ سعید جب تک میں دنیا پہ زندہ ہوا آئندہ تم کسی جگہ کے گوبرنری بانے اس کا نام ہے اکاؤنٹیبیلٹی اکاؤنٹیبیلٹی